اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پوری زندگی بغیر شادی کے گزارنا بھی جائز ہے؟ نہیں جائز نجائز کا مزلہ یہ کہ یہ ناپسندید ہے شادی کا دلوہ سارے پوچھتے ہیں باقی معاملات کے نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا بندہ پوری زندگی صرف شلوار کمیزی پہنتا رہے؟ یہ جائز ہے شادی کا بیسے ایچ ایسکی لیندن ہے جنہوں نہیں لاب رہنہ دا وہ کہنے دا ہے یار اینڈی چل دا رہے بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تین اصحاب ملنے کے لیے ہیں اور آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ کتاب النکاہ میں بخاری میں مل جائے گی اور مشکات میں آپ کو کتاب السنت کی پیروی والے چپٹر میں ملے گی انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے؟ حضور کی بیوی نے پردے میں بتایا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ نفلی روزے نہیں رکھتے اور بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو انہوں نے آپس میں بات یہاں حضور تو بخشے بخشایا ہیں حضور کو کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا دوسرے نے کہا میں پوری رات جاگہ کروں گا تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا یہ کہہ کہ وہاں سے چلے کہ نبی علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے تین چیتے آئے تھے اور وہ اس رنگے دعوے کر کے کہیں آپ رہے بلاونا نو اور اتنے غصے میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ تسی زیادہ نیک بڑھنا چاہتے ہو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں نکاح میری سنت ہے یہ جو نکاح کے پر پڑھی جاتی ہے نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کو مطلب کوئی سیکچویل ایشو ہے یہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح نماز روز ہے لیکن سنت تو ہے اور پسندید ہے اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے کرنی چاہیے شاید ضرور کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے